آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب قریب تر آ چکا ہے اور تیسری عالمی جنگ بس اب شروع ہی ہونے والی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اسرائیل مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی اپنی تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور یاد رکھیے گا جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصہ کی مشرقی دیوار کو توڑے گا تو اس کے بعد دنیا کے حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ اس کی ہولناکی اور تباہی کا اندازہ اپنے تھنڈے کمروں میں بیٹھے پوری دنیا کے یہ حکمران کر بھی نہیں سکتے کیونکہ مسجد اقصہ وہ ایٹم بم ہے کہ جس کی طرف سے پھر کوئی بھی ریاست اور حکومت بچنا سکے گی مسجد اقصہ اپنے ساتھ پوری دنیا کے نظام کو ہی لے ڈوبے گی پھر نہ کوئی جمہوریت بچے گی اور نہ ہی کوئی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیم ہے سب کی سب پارا پارا ہو کر زمین بوس ہو جائیں گی اور دنیا ایک نئے نظام خلافت کی طرف بڑھنے لگے گی کہ جس نظام خلافت کی سربارہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور پوری زمین میں امن و سکون اسی طرح سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی دوستو جیسا کہ اب ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تھرڈ ٹیمپل یعنی حقل سلمانی کی تعمیر کے لیے لال گائیں کی قربانی دینے جا رہا ہے اور یہ لال گائیں کی قربانی نہیں بلکہ اس کی قربانی سروع زمین کے دو عرب انسانوں کے خاتمے کا باعث بننے جا رہی ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں کیونکہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہوگی کیونکہ یہودیوں نے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے بعد یہاں حقل سلمانی تعمیر کرنا ہے کہ جس کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا اور یہودی اس کے استقبال کی تیاریاں اور رسم کی تقریبات جو کہ اپریل میں ہونی ہیں اس لیے انہوں نے دجال کے ماننے والوں کے لیے انویٹیشن بھیجنا شروع کر دیئے ہیں کہ جس انویٹیشن میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شامل ہیں جو مذہب کے لحاظ سے ایک یہودی ہیں اور دوستو اسرائیل یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف اور صرف دجال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جب یہودی بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے دجال کا استقبال کریں گے تو دجال جبل زیتون سے بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے انٹر ہوگا تو یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا اور وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی یہودیوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا جس کے بعد پوری دنیا میں صرف یہودیت کا راج ہوگا مگر دوستو یہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ مسیح دجال تو ظاہر نہیں ہوگا مگر ان کے اس عمل سے پوری دنیا میں آگ ضرور لگ جائے گی اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا وہ نظام جو اس وقت بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں اور یہ دجالی نظام ہے جہاں پوری دنیا کی دولت صرف کچھ پرسنڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور آج اگر ہم پوری دنیا کے ممالک کی طرف نظر دڑائیں تو بھوک، افلاس، ظلم، نائنصافی بہت بڑھ چکی ہے اور دنیا کا ہر ملک اس نظام حکومت کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھس چکا ہے بالخصوص مسلم ممالک کے حالات تو اس وقت کو زیادہ اچھے نہیں کیونکہ اس دجالی اور سودی نظام کی وجہ سے امیر، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور مسلمانوں کے حالات تو دنیا کے کسی بھی ملک میں اچھے نہیں کہیں دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اس کی مثال آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کہیں کسی ملک میں مسلمانوں پر جبرن ظلم کیا جا رہا ہے مثلاً بہارت یا اسرائیل وغیرہ اور یہ تمام حالات ہمیں ایک نئے نظام خلافت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور اسرائیل نے ان پانچ ماہ میں لاکھوں فلسطینیوں سے ان کا گھر، مال، جان سب کا سب چھین لیا اور آج فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور ہم مسلمان اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکتے جبکہ آج ہر مسلمان ہی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ کر خون کے آنسور ہوتا ہے اور اس کیفیت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوستو آج دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے زیرے اثر ہیں اور آج اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے چاہے پھر وہ شام میں ایرانی سفارت خانے کو تبع کر ڈالے کوئی اسرائیل کو پوچھنے والا نہیں اور اسرائیل اس دنیا کی نظام کو ہی نہیں مانتا وہ جو کرتا ہے وہی اس دنیا کا نظام ہے اور آج اسرائیل اتنا طاقت پر ملک بن چکا ہے کہ اس کی طاقت کسی سپر پاور سے کم نہیں اور پوری دنیا کی معیشت اس کے کنٹرول میں ہے اور اسرائیل اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور دجال کے خروج سے پہلے وہ ٹیکنالوجی میں اتنا ترقی کر چکا ہے کہ دنیا کا ہر خطرناک اور محلک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے گویا اسرائیل دجال کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے اس لیے اسرائیل اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ غزم رفع پر پوری طاقت سے حملہ کر کے تمام فلسطینیوں کو ہی شہید کر دے تاکہ فلسطینی ان کے حیکل سلمانی کے تعمیر میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکیں دوستو یاد رکھئے گا جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصہ کو شہید کرے گا تو اس بات کا سب سے بڑا ریاکشن مشرق کے مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب مشرق میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور حکومت اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کریں گی تو وہ تمام ریت کی دیوار ثابت ہوں گی کیونکہ پھر دجالی پیروکاروں کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کی یہاں ایک بہت طاقتور حکومت و خلافت قائم ہو جائے گی اور دوستو اس خلافت کا آغاز خوراسان کے علاقے سے ہوگا کہ جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے ایک شامل ہیں جن میں ایران اغوانستان پاکستان اور ممکن ہے کہ اس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان بھی شامل ہوں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور دوستو جب مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نسل کشی بھی شروع ہو جائے گی اور ان سب میں عرب کے مسلمان لپیٹے میں آئیں گے اور عرب میں حالات بہت کشیدہ ہو جائیں گے تب اللہ سبحانہ وطالعہ کے نیک بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے اور مکہ میں کانہ کعبہ کے پاس آپ کو تلاش کر لیں گے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہی امت کو پھر اس بھمر سے نکالیں گے اور پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے سیاہ علم برامت ہوں گے وہ اتنی طاقتور فوج ہوگی کہ پھر کوئی بھی انہیں روک نہ سکے گا ان کا رخ پھیر نہ سکے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کی قیادت کریں گے اور بیت المقدس کو پھر سے فتح کر لیں گے اور وہ لشکر اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں گار دیں گے اب دوستو اسرائیل لال بچڑو کی قربانی کے بعد مسجد اقصہ کو شہید کر کے پوری دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جا رہا ہے اور غزہ میں جو کچھ ان پانچ ماہ میں ہوتا رہا یہ دیکھ کر مجھے تو اب کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یہ قربانی کر رہا ہے وہ دنیا کو اپن چیلنج دے رہا ہے کہ ہم اپریل میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں اگر کسی میں دم ہو روک سکو تو روک لو دوستو مسلمانوں میں تو بہت جذبہ ہے مگر ہمارے حکمران اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں اس لیے وہ بچارے بے بس ہیں اس لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنے سچے لیڈر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ امام آئیں گے اور قیادت سمالیں گے اور امت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو یہود کے ان دجالی منصوبوں سے محفوظ فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ